روحانیت کی راہ میں ایک روایت یہ ہے اور وہ سلسلے کو جاری رکھنے کیلئے اس روایت نے جنم لیا تھا جو کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اس سلسلے کو چلائے رکھنے کے لئے کیونکہ انسان کا بھروسہ ہے نہیں زندگی کا اگلہ سانس آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس خطنے میں بسنے والے ہم لوگ ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سانس کا کیا بھروسہ اگلہ آئے یا نہ آئے لیکن شاید ہم سب کے دل میں ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس جہاں سے جائے گا نہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کس کو کس گھڑی رب کی طرف لوٹ جانا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے اس روایت کو آگے بہائے رکھنے کے لئے اس شخص کے پاس آنے والے حصول علم کرنے والے لوگ ان کو وہ ناپتہ تولتا رہتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم لوگ سکول میں جاتے ہیں کالیج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہر سال ایک فائنل ناپتول ہوتا ہے ہمارا اور سال میں تین مرتبہ کوارٹل ہی ایکزیم ہوتے ہیں وہ بھی ناپتول کا ایک نظام ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں جج کر لیا جاتا ہے کہ ہم کتنا سیکھ رہے ہیں اہلیت کیا ہے اور سال کے بعد جو ایکزیم ہوتا ہے اس میں ہماری یہ اہلیت پرکھی جاتی ہے کہ کیا ہم نے اتنا سیکھ لیا کہ اس سے نیکسٹ لیول کی تعلیم حاصل کر لیں ہم روحانیت میں ایسا شخص جو لوگوں کے خدمت کر رہا ہے اس کے پاس لوگ آتی ہیں وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور اس سلسلہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو وہ اسی طرح ایویلویٹ کرتا رہتا ہے اینڈ پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آنے والوں میں یہ یہ آدمی اس بات کا اہل ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ اس بوجھ کو اٹھا سکے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چلے جانے کے بعد اس بوجھ کو اٹھا سکے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا سموثلی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنا وقت پورا کیا رخصت ہو گئے تو بغیر کسی دکت کے ان کے بعد دوسرے آدمی نے وہ سلسلہ سنبھل لیا کچھ بزرگوں کے جیسے جناب حضرت بابا فرید دن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب انہوں نے بہت سے لوگ نومینیٹ کیے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں ڈیوٹی دیتے رہے ہیں خود بابا صاحب کی زندگی میں بہت سے لوگ انہوں نے روانہ فرما دیا بلکہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں بابا صاحب کی زندگی میں ان کو خلافت مل گئی وہ اپنے اپنے ولایت میں جا کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے تو کسی شخص کے ایناؤنس کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے ایناؤنس کیا ہے وہ اسی لمحے سے ریٹائر ہو گیا یا اللہ کی طرح روانہ ہو گیا یہ بلکل ایسا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس سو اونٹ ہیں ہر اونٹ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس میں وزن اٹھانے کی کپیسٹی کیا ہے اور کتنا وزن اٹھا کے یہ کتنی دیر سہرہ میں چل سکتا ہے کونسا اونٹ اس کی انڈیورنس بہت ہائی ہے کہ بغیر کھائے پیئے سات دن سہرہ میں بوجھ اٹھا کے چلتا رہے کونسا اونٹ ایسا ہے کہ سات دن بغیر کھائے پیئے چل تو لے گا لیکن وزن اتنا نہیں ہوگا کونسا اونٹ صرف تین دن تک گزارا کر پائے گا تو جہاں کوئی وزن زیادہ آئے گا تو ان سو اونٹوں میں سے جس اونٹ کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ وزن اٹھا کے سہرہ میں بغیر کھائے پیئے ایک لمبار سا سفر کر سکتا ہے وہ بوجھ اس پر لات دے گا اس سے کم وزن دوسرے پر لات دے گا تو یہ بالکل سلسلے کو چلائے رکھنے کے لیے یہ نظام ضروری ہے اگر وقت سے پہلے ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پتہ چلا کہ وہ صاحب تو رخصت ہو گیا اب چلائے گا کون اس لیے یہ روایت ڈالی گئی تھی اب میں جان بوجھ کے وہ شخص استعمال کر رہا تھا لفظ میں شیخ نہیں کہہ رہا تھا اب ایک تو یہ میں نے کہا کہ وہ شخص جو خدمت کر رہا ہے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شیخ اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شیخ کامل اس کو مرد کامل بھی کہتی ہیں ان تینوں میں بہت فرق ہے شیخ کے پاس علم ہو سکتا ہے اس کے پاس تصرفات بھی ہو سکتے ہیں اس کے پاس کشف و کرامات بھی ہوں گے یقیناً ہوں گے شیخ ہے اس کے نو کے نو لطائف جو جسم میں روحانی لطائف موجود ہیں وہ نو کے نو ہی ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود وہ شاید شیخ کامل نہ ہو مرد کامل نہ ہو وہ صرف شیخ ہو شیخ میں اور شیخ کامل میں بہت فرق ہے جیسے میں نے کہا کہ شیخ کے پاس علم بھی ہو سکتا ہے شیخ کو تصرفات بھی حاصل ہو سکتے ہیں وہ صاحب تصرف بھی ہوگا وہ صاحب کشف بھی ہوگا صاحب علم بھی ہوگا صاحب کرامات بھی ہوگا مسجاب دعوات بھی ہوگا لیکن شیخ شیخ کامل شد نہ ہو شیخ کامل وہ ہوگا جو حالت کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیدار میں مصروف رہتا ہے جو وہ حالت کشف میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار میں ڈوبا رہے گا غرق رہے گا اسے نہ تو کشف سے کوئی غرض ہے اس کے لئے بے مائنی چیز ہے مداری کا شبدہ نہ اسے مسجاب دعوات ہونے سے کوئی غرض ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دعائیں تو بلی اور کتوں کی بھی پوری ہوتی ہیں یہ کونسا کمال ہے اسے صاحب تصرف ہونے سے بھی غرض نہیں ہے کہ صادو بھی صاحب تصور تصرف ہیں یہودی کہان بھی صاحب تصرف ہوتا ہے تو یہ کونسا کمال ہے تو شیخ کامل میں یہ فرق ہے کہ اس کے لئے یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے لئے باعث افتخار ہیں اس کے لئے صلی اللہ تو سب سب چھوڑ چھوڑ دیتا ہے وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہوتا ہے وہ شیخ کامل بنتا ہے پھر جو شیخ کامل ہوگا اس کے شاگردوں میں آپ کو ایک الہدہ رنگ دکھائی دے گا جس کو ہم دنیا وی زبان میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک الہدہ فائر دکھائی دے گی آپ کو وہ شخص کا کمال نہیں اس کے شاگرد کمال ہے کہ اس کا شاگرد شاگرد کامل تھا تو جو کچھ اس کو حاصل ہوا وہ اس درجے کا ساتھ جو دوسروں کے لئے باعث سے حیرت ہے اب اس کے اندر ایک چیز اور بہت امپورٹنس کی مالک ہے کہ روحانیت بغیر قابلیت کے حاصل نہیں ہوتی یہ یاد رکھی میں چونکہ پرحلک ہاتھ بھی نہیں ہوں اس لئے میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اس لفظوں میں کر رہا ہوں قرآن یہ کہتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایسا شخص جس کے پاس علم ہے اور ایسا شخص جو بغیر علم کے ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے یہ اس کی تفسیر ہے میں اس کو یوں سادہ زبان میں کہتا ہوں کہ روحانیت بغیر قابلیت کے حاصل نہیں ہوتی روحانیت حاصل کرنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے ورنہ انسان بھٹکتا رہ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیخ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ عالم جبروت ہے شیخ اس کو کہتا ہے یہ عالم ملکوت ہے یہ مقام حیرت ہے وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات تو پہلے علم حاصل کیا جائے پھر روحانیت کی طرف جائے تو روحانیت بڑی جلدی حاصل ہو جاتی ہے اب اس کے اندر سوال یہ آئے گا کہ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھائے ولی کامل ہو جاتی ہیں ایک سوال آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اولی اکرام میں ایک بڑی اکثریت سیدوں ہی کی کیوں ہوئی سیدوں کو کیا لال لگیں اس کا ایک بہت سیدھا جواب ہے ہر انسان کے اندر علم موجود ہے جنیٹیکلی ٹرانسفر ہوا ہے ہر شخص میں وہ اس طرح سے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم الاسمار دکھا دیا گیا تھا وہ علم الاسمار کیا تھا وہ وہ علم تھا جو فرش کے نیچے سے لے کے عرش کے بالائی حصے تک عرش کے اوپر ستر ہجابات ہیں یہ یاد رکھئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ساتھ پردوں کے نیچے سے سے لے لے عرش کے ستر ہجابات کے اوپر تک علم اتا کر دیا گیا تھا وہ علم الاسمار کہہ لیا تھا یہاں ایک بار میں نے ارز کیا تھا کہ وہ اسمار کیا تھے میں نے ارز کیا تھا کہ حرف مقتیات کا علم تھا چودہ حرف مقتیات یہ چودہ کے چودہ حرف مقتیات اس پورے علم کو جو فرش کے نیچے سے لے کے عرش کے بالائی ہجاب تک اس علم کو محیط کرتے ہیں ان کے اندر سمویا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام علمتہ کر دیا گیا تھا اور اس میں یہ ایک چیز یاد رکھئے کہ ہر اسم کے دو اسم ہیں ایک اسم نازل ہے یا اسم نازلی کہیے اسے یا اسم نزولی کہہ لیجئے انہی ناموں سے جانا جاتا ہے اپنی مرضی سے کوئی term یوز ہو جاتی ہے لیکن معنی اس کے یہ کی ہیں اسم نازل اور اسم آلی ہر اسم کے یہ دو قسم ہیں نزولی اور آلی اسم نازلی یا اسم نازل وہ ہے جو ہم کسی چیز کو دیتے ہیں جیسے آپ کرسی پر بیٹھیں اس کو کرسی کا نام ہم نے دیا ہے یہ اسم نازل کہلائے گا اسم نزولی کہلائے گا اسم نازلی کہلیجئے جو کہنا چاہیں اور اسم آلی اصل میں وہ ہے کہ اس کا وہ نام لیا جائے جس سے اس کی تمام خاصیتیں ظاہر ہو جائیں اس کے استعمال کا ہمیں پتہ چل جائے اس کی اصلیت ہم پر ظاہر ہو جائے وہ اسم آلی ہے تو بابا آدم علیہ السلام چیزوں کے ان دونوں ناموں سے واقف تھے اسم نازل سے بھی اسم آلی سے بھی تو وہ سارے کا سارا علم اولاد آدم کو جنیٹیکل ٹرانسفر ہوتا ہے اس لیے کسی فقیر سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے فوراں کریے گا اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا میں فقیر بن سکتا تو آپ کو جواب دے گا کیوں نہیں بن سکتا ہے ہر آدمی فقیر بن سکتا ہے ہر آدمی صاحب علم ہو سکتا ہے ہر آدمی صاحب حال ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ جینز میں ہمارے شامل ہیں تو جب ہم نیکی کی راہ پر چلتے ہیں تو اس سے ہماری روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے جو ہی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے بھالائی خط ہمیں جانے لگتی ہے علم کے اوپر والے درجے ہمیں آسل ہونے لگتے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ پر چلے اور اس کو پولش کرے عبادات سے عبادات پر تو انسان چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ عبادات یہ ہم پر فرض ہیں اس میں کوئی تگذو نہیں کرنی پڑتی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات رب نے ہم تک پہنچا دی لیکن نیکی کی راہ جو بتا دی گئی ہے قرآن میں اس پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری سوچ راست ہو جائے ہماری سوچ بلکل سٹریٹ ہو جائے تو یوں میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص محنت کر لے وہ صاحب علم ہو جائے گا اور دوسرا سوال جو میں نے کیا کہ فقیروں کی ایک بہت بڑی سید ہے ٹھیکا تو نہیں لکھ پا کیا ہے وہ بھی ہمی جیسے انسان ہے سید بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا فرش سے نیچے سے لے کے عرش کے بالا ہجاب تک کا وہ آپ صلی اللہ رسول کے نور میں لپٹا ہوا ہے اس علم پر آپ صلی اللہ روک تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو ان کو انعمات بہت ہو جاتے ہیں کہ وہ انوار جنیٹکلی آئے ہوئے ہیں ان میں یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہے ورنہ سیدوں میں بھی مجھ جیسے چوڑا کو بدماج جیب کترے پائی جاتے ہیں وہ اصل میں وہ دورہ ہے جنیٹکلی بابا آدم سے بھی ملا پھر انوار جنیٹکلی ٹرانسفر ہوئے تو یوں تھوڑی سی میند سے یہ آگے بڑھ جاتے ہیں ورنہ انسان خواہ کوئی بھی ہے ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے آپ بھی ٹرم کو صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں ہم میں جو پہا لکھا آدمی ہے وہ کہتا ہے کھنکھناتی ہوئے مٹی سے بنائیں اب اگر آپ مجھے میرے سامنے یہ لفظ استعمال کر لیں کھنکھناتی ہوئے مٹی تو میرے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی کہ مجھے آتا ہی نہیں کھنکھنکھناتی مٹی مٹی ہوتی کیا ہے وہ مٹی کہاں سے آئی ویسے تو رب تعالی قادر مطلق ہے اس کو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا وہ سوچتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں لیکن یہ کیا کہا رب نے کہ وہ مٹی کا ٹھیکی گئی اور پھر اسے گوندہ گیا اور اس سے اس کا پتلہ بنایا گیا رب کے لئے کیا مشکل تھا کن فی کن ادھر سوچا رب نے ادھر کام ہو گیا یہ کیا ہوا اسی طرح ایک سوال آپ یہ بھی کر سکتے کہ رب سوچتا ہے ہو جاتا ہے بلکل سچے اس کی قدرت ایسی ہی ہے تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہ کائنات چھ دن اور چھ رات وجود میں آئی یہ تو فریکشن آف ایس سیکنڈ میں وجود میں آ سکتی تھی کہ رب کی قدرت ایسی ہی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی جنہوں تو آپ بائسکل چلاتے ہیں ہم جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں بائسکل خرید اس میٹل کی ultimate tensile strength کیا ہے اس کی ultimate yield stress کیا ہے اس کی elongation کیا ہے اس کے اندر deflection کتنے percent ہے یہ سب ہمیں پتا ہو اس میٹل کا پھر اس میں کیا حصے die molded ہیں اور کیا cast کیے گئے ہیں وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے اس کا wheel کا جو hub ہے وہ excel پر کس طرح سے گھوم رہا ہے تو اگر ہمارے سامنے بائسکل کوئی بنائے یا at least assemble کرے تو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی اچھی طرح اور پھر ہم بائسکل سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں گے تو یہ کائنات چھ دنوں میں یوں وجود میں آئی فرشتوں سے کہا گیا کہ جا کے مٹی لے کر آو تو یہ مٹی فرشتوں نے روح زمین کے تمام جیولوجیکل سٹیڈ آس جو ہیں جو جو جیولوجیکل فارمیشن سے وہاں سے سب سے وہ مٹی جیولوجی کٹھی کی اور وہ مٹی پھر ارش پہ لے جائی گئی اس تمام پروسس میں دس دن سرف ہوئے ونہ مٹی کے پتلے میں منرلز اور میٹلز کا کیا کام ہے ہماری باڈی میں جو ڈاکٹر یہاں حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ یہ بات درست ہے کہ انسانی جسم میں منرلز بھی ہیں میٹلز بھی ہیں ہماری باڈی میں کپر پایا جاتا ہماری باڈی میں آئین پایا جاتا ہماری باڈی میں فاسپورس ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ زمین کی تمام جو جیولوجیکل سٹیٹس ہیں وہاں سے یہ مٹی کٹھی کی گئی الیکٹرولائٹس ہیں ہماری باڈی میں تو اس کو پھر ارش پر اس پانی سے گونڈا گیا وہ پانی کہاں سے حاصل کیا گیا وہ چشمہ آج بھی موجود ہے شام میں یہ شام کا وہ چشمہ تھا جہاں سے یہ پانی لیا گیا تھا جس میں اس مٹی کو گونڈا گیا تھا اور اس کو گونڈنے میں بیس زند سرف ہوئے اس کا ڈوہ جو بنایا گیا بیس زند سرف ہوئے تھے وہ پانی وہ چشمہ جہاں سے یہ پانی لیا گیا وہ صرف وہیں سے کیوں لیا گیا اس کی قاسیت ہے جو چشمہ ہے سپرنگ وہ وجود میں کیسے آتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں چی طرح تو اس کی جو وینز ہیں وارٹر وینز وہ ایسے سٹریڈلز سے گزر کے آتی ہیں جس میں تمام طرح خاصیتیں پائی جاتی ہیں تو اس پانی میں چونکہ ان وینز میں بیہتا ہوا آرہا ہے پانی اس کے اندر وہاں تمام میٹلز حل ہوتی رہتی ہیں تو اس پانی سے اس کو گونڈا گیا اس کے بعد چالیس روز تک اس کو خوشک کیا گیا اور اس دران یہ آزا وغیرہ انسان کے بن گئے اب کھنکھناتی مکٹی سے جو مجسمہ بنایا گیا جو جسم بنایا گیا اس کا صحیح لفظ میرے دماغ سے نکل گیا اسے بریٹل ہونا چاہیے جیسے مٹی کی چیز ہم بناتے ہیں اگر اسے ہم نے اون میں پوری طرح پکایا نہ ہو تو کچھا ہوتا ذرا سا زور لگا یہ ٹوٹ جائے گا بریٹل ہوتا تو اسے بریٹل ہونا چاہیے تھا بریٹل نہیں جب اس کے آزا نکل آئے اس بھت کے تو پھر اسے آسمانوں پر لے جا گیا اور اس میں روح پھنکی گئی جب اس میں روح پھنکی گئی تو وہ جیلی لائک صفات اس میں پیدا ہو گئیں لج لجا ہو گیا آج بھی ہمارے اگر ہم جسم کو ٹوٹولے تو یہ جیلی لائک صفات رکھتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ it is just like جیلی جیلی لائک صفات ہیں اس میں لچک بھی ہے ہلتا بھی ہے موو کر جاتا ہے تو وہاں سے پھر بابا آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا اسے دوران حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی میں درد بحثوں سنا شروع ہوا جو برتا گیا اور پھر وہاں ایک چھوٹا سا گومڑا چھوٹا سا گومڑا وہ بنا جو بڑھنے لگا اور نو مہینے کے بعد اس لمپ میں سے امہ حووہ کی پدائش ہوئی اور پھر رب تعالیٰ نے کشش رکھی دونوں میں ایک دوسرے کے لئے اور اس کے نتیلے میں پھر اولاد پیدا ہوئی اس دوران وہ زمین پر بزار دیے گئے تھے وہ کس آپ پڑھتے رہ دے ہیں کہ جنت میں خلاف ورزی کر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام اب یہاں کوئی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں ہم سے کہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کو اس طرح یہ سزا ملی کہ جنت سے نکال کے زمین پر بٹھا دیے گئے شیطان نے غلطی کی تو فرشتے سے اتنی عبادت گزار فرشتے سے شیطان بنا دیا گیا ابلیس بنا دیا گیا دونوں کی رویے میں فرق تھا حکم ادولی دونوں سے ہوئی غلطی دونوں نے کی آدم نے بھی اور شیطان نے بھی لیکن رویے میں فرق تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر نظامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی معاف کر دیے گئے صرف اتنا ہوا کہ زمین پر جیسے پلان تھا کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فارمیشن ہوئی ان کو بنایا گیا تو اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا مقرر کیا تو وہ پلان تھا تو پلان ایکارڈنگلی کیری آؤٹ کیا گیا شیطان نے غلطی کی اور قرآن کے مطابق اس نے تکبر کیا بجائے نظامت کا اظہار کرتا معافی مانگتا اس نے تکبر کیا اور تکبر کرنے کے نتیجے میں شیطان بن گیا اس لئے رب تعالیٰ نے تکبر سے بڑی شدہ سے منع کیا ہے میں معافی جاتا ہوں پہنے کدھر سے کدھر لے گیا آپ کو ایسی بے علم لوگوں کی یہی مصیبت ہوتی کہ وہ کوئی تک کی بات کر نہیں پاتے سب لوگوں کو ایسی بہکاتے رہتی میں معافی جاتا ہوں یہ سامت کا سوال ہے کہ اگر مرشد کو خلافت لینے والے کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے تو کیا وہ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں یا وہ شخص خود مرشد کے پاس پہنچ جاتا ہے لائٹلی سپیکنگ یہ ریکارڈ کے لیے نہیں میں تو آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ سامت اگر جس صاحب کا چہرہ دکھایا گیا وہ پاکستانی ہے تو پھر مرشدی تلاش کرے گا وہ تو نہیں آئے گا وہ گھر بیٹھے گا تو باقی خود مرشد کو تلاش کر لیں گے بھائی یہ رب تعالی کے نظام ہیں رب تعالی کسی نہ کسی طریقے سے گہر گھار کے اس شخص کو مرشد تک پہنچا دیتی ہیں دوسرا سوال انہوں نے ایسا کیا یہ پٹوائیں گے مجھے کیا خلافت روحانی علم کتابے ہیں یا اگر خاندانی گدی چل رہی ہو تو بھی خلافت بھارس کو منتقل ہو سکتی ہے روحانیت کی خلافت تو قابلیت پر منظر ہے میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی بات اسلام میں خاندانی گدی کا کوئی تصور نہیں ہے چاہے وہ دنیاوی خلافت ہو یا روحانی خلافت ہو یہ تو آرن کرنی پڑتی ہے اسلام میں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے یہ سوال پہلے بھی آیا تھا پھر میں ملک سے باہر چلا گیا اب اس کے بعد میرے زین سے نکل گئی میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کروں گا یہ پانچ چھ سنڈیز پر محیط ہے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ جناب محیط دین ابن عربی ان کے نام سے پہلے اکبر بھی آتا ہے اکبر ضرور لکھا کیجئے اور اگر صرف ابن عربی کہنا ہو تو محمد ابن عربی کہا جاتا ہے اس کو تو اصل نام ان کا ہے اکبر محیط دین ابن عربی اپنی لکھا کہ جناب محیط دین ابن عربی نے اپنی کتاب روحانی اصفار میں لکھا ہے کہ سفر ہمیں وقت جاری رہتا ہے اور اس سفر کی تین اقسام ہیں اس تک سفر اس میں سفر اور اس سے سفر اگرچہ اس کے ایک حصے کا جواب تو میں نے آج عرض کر دیا جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس کا پہلا حصہ اس تک سفر لیکن میں اس پر تفصیل سے آپ کی تسلیق مطابق کوشش کروں گا گفتگو کر لوں اور اسی سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نیز یہ بھی بتا دیں کہ بعض مواقع پر ترک سفر کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے یہ معاملہ کیا ہے ایک فرد اس کو کیسے جان سکتا ہے کہ سفر کرنا ہے یا ترک سفر میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں ارز کر دوں جتنا مجھ آتا اور میں پھر ارز کر دوں کہ میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں جو کچھ کہ سکا کر ارز کر دوں آپ کے خدمت میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عام پڑھنے کو مل جاتی ہیں اس پر اتنے حضرات کا وقت احتجاج کرتے ہیں یہاں آنے والے کہ یہ سوال روز مرزہ کا ایک سوال ہے تو میں نے ایک بار پہلے ارز کی تھی اس وقت احتجاج بہت ہوا تھا تو میں نے ارز کر دی تھی کہ ایسے سوال جن کے جوابات میں رسالوں میں اخباروں میں مل جاتے ہیں اور زیادہ تر ہم میں سے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں زیادہ تر لوگ ان کے جوابات جانتے ہیں تو احتجاج کرتے ہیں اس بات پر تو ہم ایسے روٹین کے سوال نہ پوچھیں تاکہ احتجاج نہ ہو اور اگر یہ سوال پوچھنے کا مقصد آپ کا یہ ہو کہ کہیں ہمارے مجھ سے میرے ساتھیوں سے کتائی ہو رہی ہے یہ سوال پوچھ کے آپ اس کتائی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں میں کہ آپ بلکل کھلے لفظوں میں بیان کر دیجئے اور اللہ گواہ ہے کہ اس کا کتائی طور پر نہ برا لگے گا مجھے اور نہ اس بدمذگی میرے طبیعت میں پیدا ہوگی میں اس کا پورے حوصلے سے جواب دے دوں گا آپ کو شکریہ بھی ادا کر دوں گا یہ سوال ان میں کیا ہے کہ قبروں کی حرمت کے بارے میں بیان کریں کہ کیا قبروں پر پاؤں رکھنا یا میز وغیرہ رکھنا صحیح ہے کتائی طور پر غلط ہے بے حرمتی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کتائی طور پر دوسرا یہ کہہ کہ عورتوں کے قبرستان آنے کے بارے میں کیا عقامات ہیں منع ہیں عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے قبروں کو تازیما چوم نہ صحیح ہے کیا اس مردہ پرستی کی تر جہان نہیں بنتا کس کی قبر کو تازیما چوم جا سکتا ہے اور اس وقت ایک مسلمان کی نیت کیا ہو اسلام میں ایک چیز ہے کہ اپنے سے بڑے کے ہاتھ کو چوم جاتا ہے ایران میں اور عرب میں اور ایک حد تک صدرن انڈیا میں یہ رواج آج بھی ہے کہ اپنے سے بڑے کا ہاتھ چومتے ہیں تو اگر قبر وہاں اصل میں نہیں ہے اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہے تو پاؤں کی طرف اگر احترامن چومتے ہیں سجدہ نہیں کرتے سجدہ منا ہے احترامن اگر چوما گیا ہے تو اس میں بہت سے علماء اس پر رخصت دیتی ہیں اور کچھ علماء نے اس سے منع کیا ہے یہ صاحب انہوں نے ایک بہا پرٹیننٹ قویسٹن کیا ہے کہ بڑے شاہ صاحب کے عرص کے موقع پر قبروں پر کالین رکھے گئے جن پر سے لوگ گزر رہے تھے کیا اس سے بڑے شاہ صاحب ناراض نہیں ہوئے ہوں گے کہ ان کے پروسی مردوں کی بے حرمتی کی گئی ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس موضوع پر کئی بار میری اپنے ساتھیوں سے گفتگو بھی ہوئی ہے کالین جب بچھائے جاتے ہیں تو کالین ہونے کے باوجود احتیاط یہ کی جائے کیونکہ جہاں قبر ہے وہاں سے کالین تھوڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہاں قبر ہے قبروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پون رکھ کے گزرا جائے قبر کے اوپر پون نہ رکھ جائے یہ بیعت بھی ہوتی ہے اور گناہ ہے یہ نیکس ٹائم اورس کے موقع پر اگر زندہ ہوا میں تو انشاءاللہ اس وقت بھی یہ بات ارس کر دوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قبر پر پون رکھ ہیں ایک خالی جگہ پر پون رکھ کے گزر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ذرا سے ایک احتیاط چاہیے یہ غلط ہے شاہ صاحب ناراض ہوں یا نہ ہوں بات مسئلے کی ہے نکتے کی ہے اس پر احتیاط کی جانی چاہیے یہ انہی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کیا بڑے شاہ صاحب کو قبر سان میانی صاحب ان کی خواہش پر دفن کیا گیا تھا کیونکہ بڑے شاہ صاحب کا مزار کسی کھلی جگہ بھی بن سکتا تھا جہاں لوگوں کے مجمع کی جگہ ہوتی یہ شاہ صاحب کی اپنی خواہش تھی تین شرائط آپ نے بیان کی تھی اور یہ جگہ اس کے علاوہ ان تین شرائط پر کوئی پوری نہیں اترتی تھی آپ نے حکم فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں سڑک بلکل پاس ہو پانی پاس ہو اور مسجد پاس ہو یہ جگہ واحد دیسی نظر آئی اس وقت جو ان شرائط پر پوری ہوترتی تھی اللہ تعالی اس جگہ میں وسط پیدا کرتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی خود مدد کرتا ہے اللہ اس کا سبب بناتا جائے گا ایک اس کا حل میں اپنے ساتھیوں کو دے چکا ہوں کہ لوہے کے سٹینڈ بنوا لیے جائیں جو کلیپس پل ہوں جب آتا ان کو اسمبل کر کے وہاں اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ قبروں کے درمیانی جگہوں پر ان کے پائے آ جائیں اور جو لکڑی کے تختیں ہیں وہ قبروں سے ایک ایک فٹ بلند رہ جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تختوں پر کارپٹ بچھا دیں لوگوں کے چلنے کی بھی آسانی ہو گئی جگہ بن گئی بیٹھنے کی بھی جگہ بن گئی لیکن ایک چیز آپ اپریشیٹ کیجئے گا کہ یہ سب ہم اپنے وسائل سے کرتے ہیں چند جمع کرنے کی روایت نہیں ہمارے ہاں نہ وہ مجھے پسند ہے نہ کبھی زندگی میں کرنا چاہوں گا میں تو اپنے وسائل سے کرنا اس میں وقت لگتا ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ہوتی چلی جائیں گی آپ یہ دعا کیجئے کہ رب تعالی وسائل پیدا کرتا جائے اور حمد دے دے مجھے انشاءاللہ وہ چیز میرے ذہن میں ہے جو پوائنٹ آٹ کی آپ لوگوں نے یہ جو سٹینڈز والی بات تھی اسی وجہ سے میں نے کی تھی کہ وہ چیز بہت مجھے کھلتی ہے کبروں کی بے حرمتی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کر جاتے ہیں یہ سوال ہے پھر کسی کام میں رکابٹیں مشکلات آئیں تو یہ کیسے معلوم ہو کہ رکابٹیں ہمیں اس کام سے باز رکھنے کے لئے اشارہ ہیں یا ہمارے ارادے اور حمد کا امتحان اگین میں لائٹلی بات کر رہا ہوں ریکارڈ کے لئے نہیں ہے ایک اردو کا محاورہ ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا اردو کا محاورہ بلی کی قسمت اچھی ہے کہ جس چیز میں ہنڈیا رکھی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گر رہی تو اس کا جواب تو ہم پاکستانیوں کے لئے بہت بڑی رحمت ثابت ہوگا کام کن کم دعا دعا کی جائے گا کہ وہ انٹرویو کے لئے بلایا ہے تو میں سوتاروں گھر پہ انٹرویو از خود ہو جائے ایسی ہوتی ہیں دعائیں بہت ہوتی ہیں مسلمان پر کوشش فرض ہے ہم اپنی کسی کوشش کرتے رہیں گے بغیر اس قصے میں پڑے ہوئے کہ یہ رکاوٹ ہے یا ہمیں اونچا اورانے کے لئے باد مخالف چل رہی ہے ہمارا کام ہے سر نیچے ڈال کے محنت کرتے جانا ہماری ڈیوٹی وہا کے ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم نے بھرپور محنت کر لی اس سے کھیلنا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا اللہ سے گمان ہمیشہ بہت اچھا ہو اور ہر دم اس کی رحمت اور اس کے ساتھ کا یقین ہو لیکن عبادات اور نیک احمال میں صرف کتائی ہو تو یہ گمان اور یقین کیا مجھے فائدہ دے سکے گا اگر ہاں تو کس حد تک یہ یقینا فائدہ دے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس گمان اور یقین کی وجہ سے میں رب کا عبادت گزار بندہ بن جاؤں گا اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ہوگا ہوں ہم یہی کشش مجھے آپ تک لے آئی ہے مجھے امید ہے کہ سوز عشق کو ترپانے کے لئے آپ کے امیل جنگاری مجھے مل جائیں گی کیا معلوم اس سے بڑھ کر ایک آخری بات میں یہاں صرف اور صرف اپنے اللہ کو پانے کی خاطر آیا ہوں تو کیا آپ نے اور میرے اللہ کی خاطر میں مدد کر سکھئے مجھے خوشی ہوتی اگر آپ یہ بات مجھ علیتگی میں کہہ دیتے کوئی چیزیں ہیں جو پبلکلی بیان نہیں کی جانی چھائی ہیں ہم یہاں قبر کی حرمت کی بات کر رہا تھا کر رہے تھے ابھی قبر کی حرمت واقعی بہت ہے لیکن حرمت انسان شاید اس سے کہیں زیادہ ہے انسان اپنے دل کو کھول کر لوگوں کے سامنے نہ رکھے کبھی ہیں پبلکلی دل کو اس طرح سے کھول کر رکھنا حرمت انسان کی خلاف ہے یہ توہین انسانیت ہے دل تو کھول کر رکھا جانا چاہیے اپنے رب کے حضور اور وہ الحمدللہ اس کا موتاج نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی قیفیت کو لفظوں سے بھیان کریں وہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے وہ جذبے کی صداقت پر جاتا ہے الفاظ کی خوبصورتی پر نہیں وہ دلوں کو دیکھتا ہے زبان کو نہیں تو جب کوئی شخص اس سے سچا عشق کرتا ہے سچ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ جو شخص میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو قدم بڑھتا ہوں تو جو رب کی تلاش میں نکلا وہ ناکام نہیں رہتا اس لئے کہ رب خود اسے تلاش کرتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اپنی طرف ایک قدم آنے والے کے طرف میں دو اللہ کے عشق کا علاو جل رہا ہو رب اسے نہ ملے یہ کیسے ممکن ہے رب تو ہر وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے بات تو صرف ہماری ہے کہ ہم اس کے قدموں پر کب سجدہ کر سکتے ہیں رب کے پاس جانے کے لیے میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں کسی نیک آدمی کی بھی کیا ضرورت ہے آپ حضرت علی کرمل وجہ سے عشق کرتے رہیے آپ صلی اللہ علیہ 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 عشق میں مبتلا ہو جائیں گے از خود آپ صلی اللہ علیہ 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 کے عشق میں مبتلا ہو گئے رب مل گیا بہت سازہ سا نسخہ ہے تو اپنے ہی جیسے انسان کے پاس کیوں چلے آئے آپ یہ تو آپ کی توہین ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ میں آپ سے کتنا زیادہ گناہ گار شخص ہوں بھائی جائیے جا کے حضرت علی کرم اللہ و جھو کی دہلیس کو پکڑھ لیں ان سے عشق پال لیجئے اور اگر وہاں عشق نہیں پال نہ چاہتے تو پھر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پال لیجئے اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس سے آپ رب کی دہلیس تک پہنچا دیے جائیں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں وہاں سے نہ تو کئی کافر نہ بدترین دشمن خالی ہات بھی کبھی نہیں آیا ہم تو پھر امتی ہیں وہاں تو کافر بھی خالی ہات نہیں گیا کبھی بدترین دشمن بھی خالی ہات نہیں گیا نواز آگیا تو ہم تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں ہم پہ یقین رحمت ہوگی صرف اعتقاضات درست کرنے کی بات ہے کتابوں میں پڑھی ہوئی چیزیں ہر شخص نے اپنے ذاتی تجربے سے اس کو لکھا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لئے وہ درست ثابت ہو جائیں لیکن یہ بات پوری طرح درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پال لیجئے رب مل جائے گا